اسلام علیکم یہ ہے نوروان نوکا کچن خوش رہے آباد رہے کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سو خیریت سے ہوں آج میں آپ سے پیزا انڈے کی رسپی شیئر کروں گی ہمارے ساتھ رہیں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک خوبصورت پین اس میں ایک پیالی گھیڑا لوں گی چلہے کو پہلے ہی میں نے اون کر لیا تھا گھی گرم ہو چکا ہے اب میرا اب یہاں پر میں نے لیا ہے پانچ سو گرام آلو جن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا چھوٹا چھوٹا اب یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی نمک نمک یہاں پر اس لیے شامل کروں گی کہ نمک اچھی طرح سے آلو میں جزب ہو جائے اب میں اس میں ڈالوں گی سابت زیرہ اچھی طرح سے ہم یہاں پر مکس کریں گے پانی میں یہاں پر نہیں ڈالوں گی اب دوسری طرف میں نے لیا ہے چارڈ انڈے اب ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب پھر میں آگئی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف اب یہاں پر میں نے شامل کیا ہے اس میں ایک عدد چوپ کیا ہوا پیاز آلو کو ہم اتنی دیر فرائی کریں گے کہ یہ سفت ہو جائیں یا اچھی طرح فرائی ہو جائیں بیس پینٹ ہو گئے ہیں ہمیں فرائی کرتے ہوئے یہاں میں نے شامل کیا ہے اس میں دین ادد سفت ثابت میرچ یہ دیکھیں ہمارے آلو اچھی طرح سے سوفت ہو چکے ہیں بہت اچھی طرح سے پانی اس میں میں نے نہیں ڈالا صرف گھی میں ہی فرائی کیے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی سرخ میرچ پاورڈر حلدی پاورڈر نمک ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا اور میں اس میں ڈالوں گی دو عدد چوپ کیے ہوئے ٹماٹر اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ریسپی بہت ہی سادہ اور بہت ہی یونیک ہے اس ریسپی کو زیادہ ٹرائی کیجئے گا ان لوگوں کا شکریہ جو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب میں نے اس میں ہری مرچیں چوپ کی ہوئی بڑی بڑی کاٹی ہیں تاکہ بچے آسانی سے انہیں باہر نکال سکیں کیونکہ بچے مرچی کھانا پسند نہیں کرتے اور میں نے گھرم مسالہ بھی اس میں شامل کیا ہے اب ادھر میں اس میں ڈالوں گی چار ادد انڈے چلہ کو میں نے یہاں پیچھے سے بند کر دیا ہے کیونکہ انڈے جلدی پک جاتے ہیں چلہ کو میں نے ادھر بند کر دیا ہے تاکہ میں انڈوں کی سیٹنگ کر سکوں چار ادد انڈے تھے اب میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی جو میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ رسپی آپ کے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اب میں نے دم کھول دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پیزہ انڈا تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے پیزے کی شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ بچوں کو مایونیز کیچپ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں نان اور روٹی کے ساتھ بھی کھائیں اس کو ناشتے میں دپہر میں اور جب مرضی بنائیں نان اور روٹی کے ساتھ مزے کے ساتھ کھائیں اب ملیں گے انشاءاللہ نئی رسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی